چیئرمن اور چیف ایگزیکٹیو کاؤنسلر یعنی سی ای سی ایلی ایچ ڈی سی کرگل فیروز خان نے آج انجمن جمعیت علمائے اسنا شریعہ کرگل کے ہاتھے میں اور اس کے علاوہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ہاتھے میں حسینی پارک اور قدلگاہ کا بھی دورہ کیا جہاں کل کرگل کے اندر بڑے پیمانے پر جلوس و مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا جو گزشتہ نو روز سے جاری تھا آج ان نے انتظامات کا جائزہ لیا کرگل ٹاؤن میں آشورہ کی جلوسوں کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جہاں سیول اور پولیس حکام نے تفصیلی دورہ کر افسران نے از خود جائزہ لیا اور آج افسران نے موقع پر کئی اہم محکموں کو ضروری سپلائی یقینی بنانے کے لیے بھی موقع پر ہدایات جاری کی ادھر سیول سوسائیٹی کا بھی بھرپور تعاون کرگل کی سیول اور پولیس انتظامیاں کو دیکھیں آپ ہمیں معلوم ہیں کہ کل یوں میں آشورہ کی جلوس جو ہے پورے ڈسٹرک میں نکلے گا ہر جگہ نکلے گا لیکن سب سے بڑا جو پروسیشن ہوگا وہ ہمارے ہیڈکوارٹر پہ ہوگا جس میں ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کم سے کم تیس چالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے پروسیشن میں تو اس کے لیے محرم کی تیاری سو اس سے پہلے بھی ہم نے کیا اس سے پہلے دو میٹنگز آلڈے کر چکے ہیں ایک میٹنگ کے ہم نے خود چیئر کیا تھا دوسرا ہمارے ایڈی سی صاحب نے آشورہ کو لے کے ہم نے چیئر کیا ہے تو ارینجمنٹس ہر جگہ جو ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو میڈیکل ہو پینے کا پانی ہو آپ کا بجلی ہو سب چیزوں کا جو ہے ارینجمنٹ کمپلیٹ ہے تو آج ہم فائنل ریویو کے لیے آئے تھے کہ کہیں اگر کچھ کمی پیشی ہو تو ہم پورا کریں تو ہم نے ہر جگہ انسپیکشن بھی کیا اور ہمارے سارے آفیسرز ہیں ہمارے ڈی سی صاحب ایس ایس پی صاحب ہمارے ٹریفک کے میڈیکل کے سارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ جو دو دو بڑے آرگنیزیشن ہیں ہمارے اسلامیہ سکول اور آئے کی ایمٹی ان سے بھی ہم ملے ان سے بھی ہم نے کہا کہ اگر کچھ کمی پیشی ہے تو ہمیں بتائیے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بالکل سیٹیسفائیڈ ہیں پروگرم اب تک جاری رہے گا وقت یہاں چھوٹے سے بریک کا ہے ہمارے ساتھ رہے گا